بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ خاتم النبیجین ورحمت العالمین تو ہم بات کر رہے تھے کہ جی سیون گروپ آف سیون اب یہ دنیا کے اکنومیکلی رچ کنٹریز ہیں یونائٹس سٹیٹس ہے کینیڈا ہے جیمنی ہے اٹلی ہے جیپین ہے یوکے ہے فرانس ہے انہوں نے کیوں بنا آئی جیسے میں نے کہا دوسرے پوائنٹ ہوتا ہے سوچنا شروع کر دیں اور سوچ پیدا کریں یہ انہوں نے کیوں بنایا انہوں نے بنایا کہ دنیا کی ساری جو میکشمم چنگ آف دا ٹریڈ that is in our hand سب سے زیادہ مانوفیکچرنگ بھی ہم کرتے ہیں سب سے زیادہ سیلنگ بھی ہم کرتے ہیں مانوفیکچرنگ اور سیلنگ میں دا موسٹ امپورٹن چیز ہوتی ہے پرائیس فکسیشن چیزوں کی قیمت کا تیعین کرنا اور terms conditions determine کرنی کن terms پر چیزیں فروخت کریں گے اس طرح کا competition نہ develop کرنے جس میں ہم سارے losers ہو جائیں اور ہم ہی لوگ ہیں جو کہ third world country کو لون دیتے ہیں اس لیے کہ ہم ہی سات ملک ہیں جو کہ آئی ایم ایف ورڈ بینک میں سب سے زیادہ کنٹی گوٹ کرتے ہیں اور وہیں سے ان کو لون ملتا ہے گویا کہ دنیا کے فانانس کو ٹریڈ کو کنٹول کرنے والی تھا ہم ساتھ ہی ہیں نام گروپ آف سیون otherwise وہ تو great سیون کی بھی کہہ لیں تو ٹھیک فردر ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ profit کو فردر کیسے maximize کریں یہ نہیں ہے کہ جو rich بندہ ہے غریب تو یہ سمجھتا ہے نا already rich ہے اس کو rich ہونے کی مزید کیا ضرورت ہے بھائی صاحب جتنا rich richer ہونے کی کوشش کرتا ہے نا غریب شاید وہ اتنا امیر ہونے کے لیے نہیں کرتا ہے اس میں تو بات کات یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا دیا ہوا ہے اللہ نے اسی میں گزارا ہو جاتے وہ شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے یہ جو امیر ہوتا ہے نا جتنی اس کو ڈیماند ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیں بشاک بینکوں کا کررکارڈ دیکھ لیں سب سے زیادہ کرزہ کون لیتا ہے ان سے غریب لیتے ہیں کہ امیر لیتے ہیں profit maximization ایسی ہے تو انہوں نے گروپ بنا لیا کہ ہم دنیا کے فنانس پورٹ ٹریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں دنیا کا کنٹرول طاقتور کے پاس رہا خات سنگیز خان کا دور ہو خات 24 سنچری لیکن احتیاطیں بڑی ہیں اس طریقے سے طاقت کا احتمال ہوتا ہے جو کہ موجودہ دور کی values norms accept کر لے acceptable بنانا ہے خود کو بس اب جی سیون بنا لیا یو اینو موجود تھی نا جنرل اسمبلی سے فیصلے کروا تھے نو فیصلے کس نے رکھیں طاقتور رکھیں فیصلے یہ تو ہے economic consideration آج میں وہ جو five eyes کو link کرنے لگا ہوں اس جی سیون میں نہ رشیہ رکھا ہوا ہے نہ چائنہ رکھا ہوا ہے اب اندازہ کر لیا کہ دنیا کو manipulate کون کرے ہم کریں سب سے بڑا challenge تو چائنہ کو سمجھ رہے ہیں اور چائنہ جی سیون میں شامل نہیں ایک بات دوسری پھر انہوں نے کہا یہ تو economic ہے اس میں کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں جو ہماری اصل جو اندرزیم اصل ہیں ہم سے نہیں ملتے جیپین جرمنی ان ایٹلی یعنی یہ ان سے ڈیفرنٹ ہیں بھلا کس پوائنٹ پر یہ نون انگلیس سپیکنگ کنٹریز تھی ہیں اور فرانس بھی پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو راز کی باتیں ہیں یہ وہ کریں وہ گروپ بنائیں جو انگلیس سپیکنگ ہیں صرف اور اس میں آپ دیکھ لیں فائیو آئیز جو کا امریکہ کینیڈا یوکے آسٹریلیا نیوزیلینڈ اس کو میں کہتا ہوں یہ سٹریٹیجیک گروپ ہے وہ ایک نامیک گروپ ہے اور سوچیں دنیا میں کیا ہیں کہ دنیا پر نظر رکھنے کے لیے ہم پانچ کافی ہیں اب دنیا کو منپلیٹ اور گورن کرنے کا ایک اور انداز اندر سے یہ زیادہ گہرہ گروپ ہے دنیا کے دو حصے ہوتے ہیں کرٹورک کرنے کے ایک سٹریٹیجیک ایریا ہوتا ہے ایک اکنامیک ایریا ہوتا ہے تو لہذا یہ پانچ جو فائیو آئیز ہیں یہ انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں آپس میں اب جیسے کہا جاتا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم آرام سے بیٹی ہوئی تھی شہریں کر رہی تھی ہوتیلز میں رہ رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی اوپر سے ڈریکشن آتی ہے کہ پاکستان کو ہمیلیٹ کیسے کیا جائے نکل جاؤ یہاں سے بتایا کہ ہمیں اوپر سے اعداد آئی گیا کچھ ہمارے سیکیورٹی تھیریٹس ہیں اس لیے کہ پاکستان کی پالیسی آج کل ویسٹ کو پسند نہیں ہے جیسے چائنہ کو جی سیون سے نکالا ہوگا ان کے پاس جواز ہے دنیا کی ایکانومی اور فنانس کو تم کہہ رہے ہو ہم کنٹول کر رہے ہیں وہ آدھی دنیا کو تو کیلہ چائنہ کر رہے ہیں اس کو تو میمبرشپ نہیں دے رہے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جیسے بی آئی اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور تم نے بی تھری ڈیو نکالا اب مقاولہ ہوگا بی آئی اور بی تھری ڈیو پہ اور میں اس کو پہلے ہی فورکاست کر دیا کہ the failure of the بی تھری ڈیو اور I have the reasons وہ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں the point is جہاں آپ فیل ہوتے ہیں باتیں تو آپ فالو کر لیں گے the point is how to present it in a very simple language اس لیے کہ میں انہی تمام چیز کے مناظر سے گزر کر بات کر رہا ہوں تو میری سمپل انگلیش آسے ہوتی تھی there is a competition going on and we can visualize a great competition between the V3W and the BRI V3W is an answer or a kind of response to the challenge posed by BRI but the point is what are the chances of V3W to defeat BRI the chances can be calculated by the arrangements by the mechanism by the resources by the strategies which are available or which are being followed by China could not be followed by the West their inability basically the fight is going to between the abilities who is more competent skilled professional in expanding their trade their economic might and subsequent political influence this is the style which create impression on the mind of the examiner why not to follow this simple language and simple English or the simple communication style has been declared as the best style of the world because all the good writers in the world they have been very simple in expressing themselves and their main objective is that communication should be understandable the communication which is unable to convey the message it means no communication has taken place best communication kisei kahte hai usko kahte hai which carries a message and that message reaches the audience or the reader if the message doesn't reach the reader communication has not taken place the best communication ہوگی جس میں clarity ہو unambiguous words ہو unambiguous sentences ہو phrases ہو unambiguity is the emblem or the topmost ingredient of good communication پھر دوسری بات میں نے بتانی تھی کہ English reading کو بہت زیادہ کریا کیونکہ English reading سے آپ کے ذہن میں proper usage آ جاتے ہیں کہ ایسے موقع پر یہی proposition use ہوتی ہے یہ idiom use ہوتا ہے یہ tense use ہوتا ہے یعنی کیونکہ ہماری live میں English reading کا element کم ہے اگر وہ نہیں ہے تو کم ایسی movies دیکھیں وہ بھی یہ کہ آپ کے mind میں آئیں گے ان کے الفاظ اچھی movies دیکھیں documentary دیکھیں خاص میں موویز میں کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ آپ کی language بنانی ہے لیکن اگر آپ نے css کی language بنانی ہے تو documentary دیکھیں why documentary کی دو خوبی ہیں movie کی کم ہیں documentary میں آپ کے knowledge information اور data میں بہت اضافہ ہو رہتا ہے جو کہ reality ویسٹ ہوتا ہے وہ چیزیں دنیا میں وقوع بزیر ہو چکی ہوتی ہوتی those have occurred and taken place those could be never heard movie کو اب رہیف نہیں کر سکھو موسیقی